موسیقی آخری ہتھیار قسط نمبر پندرہ نیو ورلڈ آرڈر کی پالیسی کے تحت جو اقدامات اٹھائے جا رہے تھے اس کے نتیجے میں دنیا کے حالات بددری تبدیلی کی طرف کامزن تھے حالات بددر بدترین ہوتے جا رہے تھے چھوٹی قوموں کو اپنا وجود برقرہ رکھنا محال لگنے لگا تھا بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو نگلنے کے در پہ تھے تیسے دنیا کے ممالک کو اتنے مسائل سنپے گئے ہیں کہ ان کی عوام کو موت زندگی سے زیادہ آسان لگتی ہے اقوام متحدہ کا ادارہ انسان کے منشور میں لکھتا ہے تمام انسان قانون کے سامنے یقصہ ہیں انہیں کسی امتیاز کے بغیر بلا تفریق تمام حکوم مصابی ملنے چاہیے اس کے باوجود ہر روز بیالیس ہزار انسان غزائی قلت پرفلاس اور بیماریوں کے سبب دم توڑے ہیں جبکہ یورپ اپنا فاضل غلہ ضائع کر دیتا ہے ڈنمارک ہولینڈ جیسے ملکوں میں دیری مصنوعات زیادہ بڑھ جائیں تو وہ صفاقی سے انہیں سمندر بودھ کر دیتے ہیں یہ مصنوعات غریب ممالک یا کہہ زدہ علاقوں میں بطور امداد یا سر سے دم و فروخت کی جا سکتی ہیں دنیا میں فی اکڑ پیداوار کا تناسب پہلے سے چار گنا زیادہ بڑھ گیا ہے ایک سال میں تین فصلے حاصل کی جائے رہی ہیں مگر جب غربت کی بات آتی ہے تو رھٹائی سے وسائل کی کمی کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے دنیا کی چھے رب آبادی میں ایک چتہی آبادی کو روزگار میسر ہے اور یہ فراد ان ممالک کے باشندے ہیں جو ان کے ناپسندیدہ ممالک شمار کیا جاتے ہیں اس کارے خیر میں عالمی مالیاتی اداروں کا بھرپور کردار رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا خوب استعمال کر رہے ہیں حالات و واقعات ایسا پیدا کیے گئے ہیں کہ عالمی معیشت کا ان حصار انہی دو اداروں کے کاندوں پر امڑ آیا ہے ماہرین انہیں عالمی معیشت کی نبز کہنے لگے ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے اقوام آلم کو مٹھی میں جکڑ لیا ہے اور غریب ممالک کو مشروط قرضے فراہم کرتے ہیں ساتھی من مرضی کے ٹرپ دیے جاتے ہیں ان پر دباؤ ڈال کر وسائل پر اپنی جارہ داری قائم کرتے ہیں مقروض ممالک ان کے حداد پر عمل پیرا ہونے کے لئے مجبور ہوتے ہیں عوام پر ٹیکس نافذ کرو مہنگائی کا تحفہ دو سیاسی سماجی تعلیمی تجارتے اور پانی کے نظام پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں اس کے باوجود وہ قوم کے محسن سمجھے جاتے ہیں تقریباً ڈیڑ سو ممالک کے معیشت مکمل طور پر انہی داروں کی گریفت میں ہے ان میں ہر ملک اوستن چالیس بلن ڈالرز کا مقروض ہے اس پر ستم یہ کہ سود کی رقم اصل ذر سے بڑھ گئی ہے مغرب کی نامنی حد انسانی حقوق کی تنظیمی جی نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی ہے اپنے آقاؤں کو یہ کبھی باور نہ کروا سکیں کہ 1945 سے اب تک سو سے زیادہ خوفناک جنگیں دنیا کا مقدر بنی آٹھ کروڑ نو لاکھ ترے سٹھ ہزار افراد ان جنگوں کی بھیند چڑھ چکے ہیں مالک سارا الگ دنیا کی اٹھ سٹھ ممالک تحال کشیدگی اور سردی جھڑپوں میں فسے ہوئے ہیں وہ جانتے جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں لیکن پھر بھی خوفی ہاتھنے جنگ و جدل میں جھونکتے رہتے ہیں جب تھامس جیسے لوگ اپنے بڑوں کو ایسے کارناموں کی ریپورٹ پیش کرتے ہیں تن کے کاندوں پر شاباشی کی تھبکی دی جاتی ہے اس تھبکی کی مرون منت وہ جو شکھ رو سے سرگرم ہو جاتے ہیں جوزف میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے مجھے آئندہ مہینے فائنل ریزلٹ چاہیے بہت ہم مشن کی آخری سلیپر قدم جمعی ہوئے ہیں ہمیں آپ کی طرف سے فائنل کال کا انجزار ہے جوزف کی اتمنان بھری آواز ماؤت پیس میں اُبھری گوڈ میں نے اس علاقی کی مکمبر ریپورٹ بنگوالی ہے ہماری اینجیو اور اس کے فنڈ سے قائم شدہ اسپتال بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں تم لوگ جیسے ہی ڈن کرو گے میں نے کوشن دے دوں گا یہ ہماری ابتدائی قدم ہے جو بطور ایک نمونہ ہم کرنے جا رہے ہیں تھاماسکو جوزف کی بات سے دلی تقویت میں یسر ہوئی تھی کامیابی کی صورت میں اس کی پاکستان بھر میں بتدریج کوشش کی جائے گی اوکے باس میشن کی تکمیل کے بعد ہمارے لئے کیا حکم ہوگا تمہیں اور بوثوں کو فیلحال میں ہی رکنا ہے باقی عملے کو بھیج دینا ہمارے اور موساد کے کچھ مشترکہ ایجان پاکستان کا وزر کرنے والے ہیں کیونکہ تم لوگوں کو وہاں بنیادی سہولیتے ہی زندگی مویسر ہیں اور ٹھکانہ بھی محفوظ ہے اس لینے وہیں ٹھہرائے جائے گا تم دونوں کو بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا معاف کیجئے ہم کسی سے کم ہیں کیا ہمارے ساتھ موساد کو کوئی ملا جاتا ہے تمہاری بات میں وزن ہے جوزف اور سچ کہوں تو میں خود بھی ایسا ہی سوچتا ہوں مگر یہ ہمارے بڑوں کا حکم ہے حکم کی بجابری ضروری ہے وہ لوگ کب پہنچیں گے بیس پچیس دن لگیں گے تب تک تم لوگ اپنا کام مکمل کر لو ٹھیک ہے باس صداقت خان کے بیٹوں کو کیا ہوا وہی جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا دیکھتی بھی آگ میں زندہ ڈال دیا تھا تھامس انتہائی سفاقانہ لہجے میں بولا تم ان کی فکر مت کرو ان کی راک بھی ہوا میں اڑ گئی ہوگی بہت سے ان کی طویل گمشدگی پر پاکستانی ایمبیسی یا کیمنیوٹی وابیلہ نہیں بچائے گی یعنی تلاش نہیں کیا جائے گا جوزف نے بوثم اور مارک کی طرف سے کیے جانے بہلے خدشے کا اظہار کیا تھا اس سے میں کوئی فرق نہیں پڑتا جوزف ان کی تلاش کا دورانیہ زیادہ طویل نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے کھوکلے الفاظ میں اتنا دم ہوگا کہ دنیا دو غیر معروف نوجوانوں کی گمشدگی پر اٹھ کھڑی ہو باس مجھے بوثم کو یہاں رکنا ہی ہے کیا ہمارے ساتھ ٹریسا نہیں رکھ سکتی یہاں کے بور ماحول میں دن کا کاٹنا عجیرن ہو جاتا ہے نئے گروپ میں دو لڑکیں شامل رہیں گی دن تم کس نے کس طرح کاٹ لینا راتیں وہ بور نہیں ہونے دیں گی اوکے ویشو گوڈ لگ بائے اور خطرناک واقعات کے ہر واقعہ پچھلے واقعے کی باز گشت مٹا دے اس سے تھامس کو کئی قسم کے فائدے ملیں گے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا تھامس کی پالیسیاں اصل میں وہ پالیسیاں تھی جو ڈیویڈ نے اسرائیل سرزمین پر ہونے والی پہلے میٹنگ میں واضح کی تھی تھامس نے ڈیویڈ کی کئی باتوں کو عملی جامعہ پہن آیا تھا جب نیو ورلڈ آرڈر نے دنیا کو کشیدگی ہنگامہ آرائی خوف و حراس اور اس سب سے بڑھ کر نامنہ دہشتگردے کی فضا سونپی تو ساتھی باور کروایا کہ اب ڈیٹا انفارمیشن کا نظام کسی بھی ملک کے لئے ناغذیر بن چکا ہے اسے خوبصورت نام کے ساتھ متعارف کروایا گیا ملک کی سلامتی اور حفاظی تبدیلی کیلئے ملک کے اصل باشیندوں کے کمپیوٹر ایز کوائف اکٹھے کیا جانا ضروری ہیں اس کے لئے باقاعدہ ایک نظام وضع کیا گیا تھا جس کا دارہ کار دھرے دھرے پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو چکا تھا اتبادہ میں یہ کام صرف نام و ایڈریس اور تصویروں تک محدود تھا مگر نیو ورلڈ آرڈر کے بڑھوں نے اسے ادھورہ قرار دیا چنانچہ کسی نے کسی عنوان کے تحت نام بمہ والدین مذہب فنگر پرینٹ آئی پرینٹ تصویر ایڈریس خاندانی تفسیر اور بچوں کی تفسیر یکجہ کیا جانے لگا اس مد میں ہر ملک کو اربو روپے کا مالی خسارہ بھی پرداشت کرنا پڑتا تھا کہا جاتا ہے کہ ایسا ملکی سلامتی کے لئے بہت اہم ہے آج سے پندرہ سال قابل ملکی سلامتی کو کئی خطرات لاحق نہیں تھے تمام کام بینہ کمپیوٹر سے انجام پاتے تھے حتیٰ کہ پاکستان نے شنادی کارڈ اور پاسپورٹ بھی ہاتھ سے لکھے جاتے تھے مگرہ ملکی سلامتی خطرے میں کیوں پڑ گئی ہے ایسے حالات کس نے پیدا کیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مددے مقابل کس نے کھڑا کیا بندوق اٹھانے والے ہاتھ بھی مسلمانوں کے اور گولی کھانے والا سینہ بھی مسلمان کا یہ سب کس نے اور اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے ان سوالوں کا جواب تلاش نکلے شاید آج کے پور آشوب دور میں کسی کے پاس وقت نہیں رہا ڈیویڈ کو بیلجیم کے درحل حکومت برسلز بلوا کر ماسٹر کمپیوٹر کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی اس ماسٹر کمپیوٹر میں رویز مین پر بسنے والے ہر فرد کی پوری ڈیٹیل کو محفوظ کیا جا رہا تھا گویا دنیا کا ہر فرد دھیرے دھیرے خفیہ آنک کی نگرانی میں جا رہا تھا بظاہر یہ کام آہاتہ کرنے کے لئے کافی تھا وگر ڈیویڈ کا شاترانہ دماغ اس سے کئی گناہ تیز چلتا تھا ڈیویڈ اپنی فطرت کے ان مطابق اسے وسیع کرنے اور اسے دیگر کام لینے کا انوکھا منصوبہ بنا کر بڑوں کو ایک بار پھر ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا کیا مجھے بتا جا سکتا کہ ماسٹر کمپیوٹر میں انٹری کی جانے والے افراد کی ڈیٹیل کی کیا ذرائے ہیں میسٹر ڈیویڈ میں مختلف ذرائے سے ایک فرد کی مختلف ڈیل محصول ہوتی ہے جنہیں ہمیں ایک پروفائل میں محفوظ کر کے ماسٹر کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے ہیں ملکی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سے ہمیں نام بما والدین تصویر مذہب فنگر پرینٹ اور اڈریس محصول ہو جاتے ہیں دنیا میں معلومات و اطلاعات فراہم کرنے کے لئے بہت سی ڈیٹا کمپنیاں سامنے لائے گئی ہیں کنزیمر سروے کے توسوس سے کاروباری حضرات اونر اور خیدہ ڈیٹیل فراہم کرتے ہیں اس سے نامو پتے کے ساتھ پرسنل فون ایمیل ایڈریس جمع ہو جاتے ہیں رائلٹی کارڈ بظاہر کسی بھی بڑے شاپنگ سینٹر میں ریسکونڈ ڈلانے کی خاطر جاری کے جاتا ہے مگر اس سے ہمیں ہر انفارمیشن مل جاتی ہے خصوصاً افراد کی پسند ناپسند جو جہانت کا پتہ چل جاتا ہے اس نے کون سی شاپنگ کی ہے کون سا برینڈ پسند اور کون سا ناپسند ہے بینک کارڈ ٹرائیوگ لیسنس نیشنل انشورنس کارڈ سب کو کمپیوٹرز بنا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انجیوز کے علاقے سروے میں افراد کی تعلیم مذہب رجانات اور مصروفت کا علم ہوتا ہے ان تمام معلومات کو سپر کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے سپر کمپیوٹر سے منج چاہے نتاجہ حاصل کیا جا سکتے ہیں تاہم ڈیویڈ نے اگلا سٹیپ سوپ کر نیو ورلڈ آرڈر کے بڑوں کو منظر مقصود کے قریب پہنچا دیا تھا جب ڈیویڈ نے بولنا شروع کیا تو اسے بریفنگ دینے اور بریفنگ سننے والے اس کی باتوں کے سہر میں کھو گئے تھے اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کی زیرے نگرانی تقریبا 48 گروبل یورشنگ سیٹلائزر مدار میں وجود ہے ابتدا میں ہم ان سیٹلائزر کو ٹیکنک ٹینکوں تیاروں اور بحری جہازوں میں استعمال کرتے تھے کیونکہ یہ مصول شدہ سیگنلز پر عمل کرنے اور سیگنلز فراہم کرنے والے آلے کی جانب صحیح معلومات پہنچانے کی بہترین صلائے سے مالا مال ہیں ہم اس میں بہتری لائے انہیں موبائل اور لیپ ٹاپ میں استعمال کرنا شروع کر دیا مگر میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ان سے مزید کام لینا چاہیے وہ کام کیا ہو سکتے ہیں مستر ڈیویڈ ایسے آلات بنائے جائیں جو ان سیٹلائزر کے ذریعے قررہ عرض کے ہر فرد پر سور سیگنل پیدا کریں اس کے لئے ہم برکی ٹیک یا مایکرو چپ سے کام لے سکتے ہیں برکی ٹیک کا مایکرو چپ سے کون سے طریقے سے استعمال کیا جائے اور اس کے اصل محلے وقوع کے بارے میں جاننے کے لئے ہم ایسی مایکرو چپ ایجاد کریں گے جس کے سیگنل زمین کے سب سے نیچنے مدار پر موجود ہمارے سیٹلائز پکڑ سکے اس مایکرو چپ کو ہم بینک کے سمارٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ فون کارڈ موبائل سم اور ممکنہ طور پر نیشنل آئیٹی کارڈ میں فٹ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں جب ہم مایکرو چپ یا برکی ٹیک کو اپنے مرضی کے مطابق فٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تب تمام ملکوں سے ہماری کمپنی معاہدہ ٹیک رہیں گی اس سے نہ صرف یہ نمالک میں پھیل جائیں گی بلکہ یہ نمالک ہمارے احسان مند بھی رہیں گے کیونکہ ہم انہیں یقین دلائیں گے کہ اس قدم سے نوے فیصد جرائم کی روک تھام اور مجرموں کو پکڑنے کا کام لیا جا سکتا ہے مایکرو چپ کو ہم پیمت کاری کے ذریعے بھی استعمال کر سکیں گے یہ سلاغ دسانی کیلئے بھی بہت مفید ثابت ہوگی آپ کی سوچ شاندار اور آئیڈیاز جاندار ہیں اور بہت حد تک ممکن بھی میری سوچ اس سے بھی آگے بھاگ رہی ہے ڈیویڈ نے فخر لیجے میں کہا دنیا میں اس وقت کاغذی کرنسی کا راج ہے جس پر ہمارا مکمل کنٹرول ناممکن ہے اگر ہم الیکٹرونک منی کا نظام متعارف کرائیں گے تمام بینک بیلیز ایک کارڈ میں جمع ہوگا متعلق کا شخص کو خفے پاسپرٹ دیا جائے گا کارڈ سے وہ رقم نکال سکے گا اور جمع کرا سکے گا تمام بلز ادا کر سکے گا شوپنگ کرے گا حتیٰ کہ ٹیکسی کے قرائے بھی ادا کرے گا دوسرے لفظوں میں نظام زندگی ایک کارڈ میں سمٹائے گا کمپیوٹر کی کی بورڈ پر حساب کتاب ہوگا کاغذی کرنسی کا بورڈ اٹھانے کی زہمت نہیں ہوگی جسے ڈاکو اور لٹیرو کو خطرہ ٹل جائے گا ہاں یہ اور بات ہے جب ہم چاہیں گے تب کسی بھی شخص کا ایک کونٹ خالی یا منجمیت کر دیں گے اس طرح دنیا کی ساری دولت ہماری مٹھی میں ہوگی ڈیویڈ نے حسب معمول اور حسب عادت نیو ورل آڈر کی نئی پالیسیوں کو سامنے لاکر اندگی سے اپنی ذہانت کا ثبوت دیا تھا برقی ٹیک اور مایکرو چپ کے حوالے سے کچھ باتیں اس نے مخفی رکھی تھی جن کا برملہ اظہار اسرائیل کے اسکری ماہرین کے سامنے کیا تھا ان ماہرین میں موساد کا ڈریکٹر بھی شامل تھا جس نے ڈیویڈ کی مخفی معلومات کا عمل مظاہرہ پانچ جنوری انیس سو چھانوے کو کیا تھا جب غزہ میں فلسطینی جہدی تنظیم حماس کے ماہر بم یحییٰ ایاش کے ہاتھ میں موبائل فون دھماکے سے پھٹ گیا تھا اس دھماکے میں یحییٰ ایاش نے جامع شہادت نوش کیا تھا